جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بالاخر پینشن ریفارمز کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے دس ستمبر دوہزار چوبیس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے پینشن ریفارمز کے متعلق تین نوٹفکیشنز جاری کیے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ بچت کرنے کے لیے کفائد شاری کے لیے مختلف کمیٹیاں بنا کر اس پر کام کر رہی ہے اور پینشن ریفارمز پر تو پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو سال سے کام جاری ہے پینشن ریفارمز کے ڈرافٹ اور سمری وغیرہ تو آپ کئی دفعہ ملاحظہ کر چکے ہیں اس میں کافی زیادہ پوائنٹس شامل تھے تو ان کی وقتاً فوقتاً منظوری ہو رہی ہے بجائے ان تمام پینشن ریفارمز کا ایک نوٹفکیشن جاری کرنے کے بجائے گورنمنٹ نے الگ الگ نوٹفکیشن جاری کرنا سٹارٹ کر دیئے ہیں تو دس تاریخ کو گورنمنٹ نے تین نوٹفکیشنز جاری کیے تینوں کا تعلق پینشن ریفارمز کے تین اہم نکات سے ہے پہلا نوٹفکیشن جو جاری کیا گیا وہ ہے ولنٹری ریٹائرمنٹ پینلٹیز کہ اگر کوئی سرکاری ملازم سوپر آئینویشن سے پہلے یعنی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لے تو اسے کتنا جرمان نہ ہوگا دوسرے نمبر پر جو نوٹفکیشن جاری ہوا وہ ہے آرڈینری فیملی پینشن فیملی پینشنر پینشنر اور فیملی پینشنر پریشان تھے کہ پینشن کی مدت کو محدود کیا جا رہا ہے تو پتہ نہیں ان کی پینشن بند ہو جائے گی یا کتنا عرصہ چلے گی تو آج اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی کہ پینشنر اور فیملی پینشنرز کو کتنا عرصہ پینشن ملے گی نمبر تھری پر ہے سپیشل فیملی پینشن تو سپیشل فیملی پینشن کے بارے میں بھی وضاحت آگئی کہ یہ کتنا عرصہ جاری رہے گی اس کو بھی محدود کیا گیا ہے تو یہ تینوں نوٹفکیشنز پینشن کے ریٹائرمنٹ اور پینشن کے بارے میں ہیں تو آئیے یہ نوٹفکیشنز دیکھتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل ذرا ملاحظہ کریں یہ ہے جی دستمبر دوہزار چوبیس کو جاری ہونے والا آفس میمورینڈم گورنمنٹ آف پاکستان فیناس ٹوین کے ریگولیشن ونگ نے یہ جاری کیا اس کا عنوان ہے ولنٹری ریٹائرمنٹ پینلٹیز پینشن ریفارمز میں یہ نکتہ شامل تھا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم قبل از وقت رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لے لے تو اس پر جرمان نہ آئید کیا جائے تو اس کے بارے میں نوٹفکیشن ہو گیا ہے the undersigned is directed to refer to the subject noted above and to state that on the recommendations of pay and pension commission 2020 it has been decided that henceforth یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ سے there shall be penalties on voluntary retirement as follows کہ رضا کرانا ریٹائرمنٹ پر کبل از وقت رضا کرانا ریٹائرمنٹ پر penalty آئید ہوگی جرمان نہ آئید ہوگا کب سے یہ 10 number 2024 کو notification جاری ہوا تو 10 number سے یہ کام شروع ہوگا یعنی اس سے قبل جو لوگ ہیں ان پر یہ لاغو نہیں ہوگا 10 number 2024 یا اس کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے ان پر یہ penalty لگے گی اس کی detail ہے a federal government employee may opt for retirement after putting in 25 years of service یہ رول پہلے بھی موجود تھا ابھی بھی وہی ہے کہ federal employee 25 سال service کرنے کے بعد جب جاہے ریٹائرمنٹ لے لے however the employees shall be liable to a flat reduction rate of 3% per year in gross pension کہ اگر وہ کبھل از وقت ریٹائرمنٹ لے گا تو 3% flat reduction ہوگی اس کی gross pension پر یعنی gross pension میں 3% کٹوتی ہوگی سالانہ یہ کٹوتی کب تک جاری رہے گی اس کی super annuation تک یعنی 60 سال کی عمر جو کہ اس کی اصل ریٹائرمنٹ کی عمر ہے تب تک اس کی gross pension میں ہر سال 3% کٹوتی ہوتی رہے گی اور اس کی maximum limit بھی تیہ کر دی گئی such flat reduction in gross pension shall be kept 20% اور یہ gross pension کسی بھی pensioner کی جو pension ہے اس پر زیادہ سے زیادہ کٹوتی یہ 20% تک جائے گی اس سے زیادہ کٹوتی نہیں ہوگی 3% ہر سال کٹوتی ہوتی جائے گی maximum 20% تک اس کی limit تیہ کر دی گئی provided that in cases of armed forces and civil armed forces voluntary retirement penalties will apply only armed forces or civil armed forces کے لیے شرط ہے if retirement is granted prior to the prescribed rank service کہ اگر rank service پوری کیے بغیر کوئی پہلے retirement لے اس پر تب penalty لگے گی مثال کے طور پر ایک rank کی maximum service ہے 18 سال تو جو ملازم اس rank کی 18 سال پوری کر کے retirement لے اس پر penalty نہیں لگے گی لیکن اگر وہ 18 سال سے پہلے retirement لے لے اس rank کی service پوری کرنے سے پہلے retirement لے تب اس پر بھی penalty لگے ناظرین یہ تھا voluntary retirement penalties قبل از وقت رضا کرانا retirement پر جرمان دوسرا notification دیکھتے ہیں یہ بھی دست نمبر کو جاری ہوا اور یہ ہے ordinary family pension عام family pension کے بارے میں کہ family pension ملازمین کو کتنا عرصہ ملتی رہے گی یہ دست نمبر کو چونکہ notification جاری ہوا اور اس میں بھی الفاظ استعمال کیے گئے it has been decided that hence forth فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ سے یعنی دست انبر دوہزار چوبی سے شروع ہوا یہ معاملہ یہ notification تب سے لاغو ہوا ordinary family pension after the death or in eligibility of the spouse سرکاری ملازم کی شریک حیات کی death یا اس کی in eligibility کے بعد shall admisible to remaining entitled family members for a maximum period of 10 years family pension 10 سال تک محدود کر دی گئی ہے اب اس کی تھوڑی وضاحت سمجھ لیں کہ جو ملازم pensioner ہوا اس کو ساری زندگی پینشن ملتی رہے گی پھر اس کے شریک حیات یعنی اس کی بیوی یا خوان spouse کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ ان الیجیبل ہو گیا ان الیجیبل مثال کے طور پر اس نے دوسری شادی کر لی تو وہ اس pension کے لیے ان الیجیبل ہو گیا یا اس کی شریک حیات کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد پینشن ٹرانسفر ہو گئی بچوں میں تو بچوں کو pension میکسیمم دس سال ملے گی ٹھیک ہو گیا اور جو لوگ پہلے سے موجود ہیں پینشنر ہیں پینشنر ہیں یا فیملی پینشنر ہیں ان کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ چونکہ یہ نوٹفکیشن بیک ڈیٹ میں لاغو نہیں کیا جا رہا یہ دست نمبر دوہزار چوبیس لاغو کیا جا رہا ہے تو امید ہے کہ جو دست نمبر دوہزار چوبیس کے بعد والے کیسز ہوں گے ان پر یہ شرائط لاغو ہوں گی پہلے والوں کو پینشن ملتی رہے گی اب اس میں دو شرائط آئد کر دی گئیں پہلے نمبر پر ہے ان کے بچے جو ہیں وہ بچے ہیں اپاہج ہیں سپیشل بچے ہیں تو انہیں یہ پینشن ساری زندگی ملتی رہے گی دوسرا کیس ہے ان کیس آف ان ٹائیڈرڈ چیلرن آرڈنی فیملی پینشن شیل ریمین ایڈیمیزی بل فار ٹین یار اور ٹیل دا ایج آف ٢ون ٹی وان یار ویچ سو بچے جو پینشن کے اہل ہیں ان کی پینشن کو دس سال پورے ہو جائیں یا ان کی عمر اکیس سال ہو جائے جو بھی بعد میں مکمل ہو تب تک پینشن ملتی رہے گی آگے چلتے ہیں تیسرے نوٹیفکیشن کی طرف یہ بھی پینشن کے بارے میں ہی ہے لیکن یہ سپیشل فیملی پینشن ہے یہ کن کو پینشن ملتی ہے یہ سپیشل پینشن ہوتی ہے اسے سپیشل فیملی پینشن کہا جاتا ہے تو یہ بھی اس میں بھی ہنس فورت کا لفظ ہے دس تمبر دو ہزار چوبیس سے نافذ العمل ہے تو یہ ملتی رہے گی کب تک نمبر ون پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ سپیشل فیملی پینشن پچیس سال تک ملے گی سپاؤس کی ڈیتھ یا انیلیجیبیلیٹی کے بعد بچوں کو فیملی کو پچیس سال تک سپیشل فیملی پینشن ملے گی دوسرا کیس ہے اگر بچے ڈیسیبل ہیں سپیشل ہیں تو انہیں ساری زندگی یہ پینشن ملتی رہے گی اور 50% آف لاسٹ ڈران پینشن ٹھیک ہو گیا یہ تھے جی تین نوٹیفکیشن جو کہ ولنٹری ریٹائرمنٹ قبل از وقت رضا کرانا ریٹائرمنٹ کے بارے میں اور آرڈینری فیملی پینشن اور سپیشل فیملی پینشن کے بارے میں یہ تمام پوائنٹ شامل تھے پینشن ری فارمز یہ نوٹیفکیشن وفاق کا ہے اسی طرز پر اب صوبے بھی یہ نوٹیفکیشن جاری کریں گے اور ان پر عمل درامت شروع ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ